ہاں بتا کیا بات کرنی سی تم نے مجھ سے یار مجھے جوب کی بہت ضرورت ہے اور تیرے ویسے بھی وہ دوست ہیں میر بانی کر کے مجھے جوب پہ لگوا دے اچھا تم پرشانہ ہو میں اپنے دوست سے بات کر کے تمہیں بتاتا ہوں یار تم ابھی کال کر کے پتا کالو تمہاری بہت میر بانی ہوگی اچھا رکو میں کرتا ہوں کالو سے ہلو بھائی جی کون میں عباس کا دوست بات کر رہا ہوں وہ دراصل میرے دوست کو کام کی بہت ضرورت ہے تو اگر آپ اسے اپنے یہاں نوکری پہ رکھ لیتے تو اس کی پرشانی دور ہو جاتی اچھا تم ایسا کرو اسے میرا نمبر دے دو میں خود دیو سے رابطہ کر لوں گا بہت شکریہ میں دیتا ہوں آپ کا نمبر یہ نمبر سیف کر لو اور ان سے رابطہ کر لینا یہ تمہیں کام پہ بلا لیں گے بہت شکریہ یار میں تمہارا احسان کبھی نہیں بولوں گا میں چلتا ہوں کچھ مرات کی میرے مت اسے لئے موسیقی موسیقی بھائی صاحب کیا ہوا آپ کو اٹھے بھائی صاحب میں کہا ہوں کہا ہوں میں آپ کی بھائی کو آلا پھینکے گیا ہے کیا کیا اس نے آپ کے ساتھ میرے تر بہت اڑت ہو رہا لگتا انہوں نے میرا گھرتا نکالی یہ کیا یہ کس نے کیا آپ کے ساتھ باتا نہیں انہوں نے انہوں نے جوب کا جانسہ دیکھ میرا گھرتا نکال لیا آپ پریشان نہ ہو ایسے لوگوں کو اللہ گھروں صدا دیتا ہے چلے اٹھے میں آپ کو گھر لے کے چلتا ہوں تم بندے کو کچھلے میں بھینک آیا ہوں ویری گوڈ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں بس جلدی سے آ جاؤ چلے ٹھیک ہے میں ہوسپیٹل آتا ہوں نہیں نہیں ہوسپیٹل نہیں آنا میں اپنے گاؤں آیا ہوں ادھر ہی آ جاؤ ہوسپیٹل جاؤ گے تو سب کو شک ہوگا چلے ٹھیک ہے یہ لو تمہارے پیسے اور مجھے مزید تین لوگ ہی کرنی چاہیے اچھا ٹھیک ہے جیسے کوئی میرے جانسے میں آتا ہے آپ کا کام ہو جائے گا ہیلو ہیلو سر یہاں نہ کچھ لوگ لڑکوں کی کڈنیاں نکال نکال کر بیچ رہے ہیں اب وہ مزید لڑکوں کی کڈنیاں نکالنے کا پلان کر رہے ہیں میں نے ان کی باتیں سن لی ہے آپ جلدی جہاں پر آ جائیں تم ایسا کرو کسی بہارنے سے اس لڑکے کے ساتھ جاؤ اور ہمیں لوکیشن سنڈ کر دو ہم تمہیں ٹریک کرتے ہو بھی آتے ہیں جی ٹھیک ہے سر بہی جان براب سوس ہوا مگر آپ ان ظالموں کی باتوں میں کیوں پھس گئے انہوں نے مجھے نوکڑی کا جانسہ دیا تھا کیونکہ میرے حالات بہت خراب تھے اور انہوں نے یہ سب کیا میرے ساتھ آپ پریشان نہ ہو جلدی پکرے جائیں گے وہ لوگ اللہ ان کا بیڑا گرک کرے میری بدوا ہے ان لوگوں کو جو مجبور لوگوں کے ساتھ یہ سب کرتے ہیں بھائی صاحب میں نے سنا ہے آپ لوگوں کو کام پر رکھتے ہیں مجھے بھی جوب کی بہت ضرورت ہے مجھے بھی کام پر رکھ لیں لیکن ہماری فیکٹری میں بہت نینتی لڑکے ہیں شاید تمہیں وہ کام سمجھنا ہے کوئی بات نہیں میں ان کے ساتھ کام کروں گا تو میں بھی سیکھ جاؤں گا ٹھیک ہے آجو پھر میرے ساتھ یہاں مجھے کہاں لے ہیں یہاں اس پاس تو کوئی فیکٹری نظر نہیں آ رہی ارے یہاں سے تھوڑا آگئی ہے سلو آو چلے کیا ہو سر آپ نے مجھے کیوں بک رہا ہے سر لے جائیں اسے یہ وہی لڑکا ہے جو لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلتا ہے تجھے شڑم نہیں ہوتی لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے چل تھانے تجھے ادھر چل کے بتاتا ہوں تو جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ لوگ پیسوں کی وجہ سے درندے بن چکی ہیں بیڑیے بن چکی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان بیڑیوں سے بچ کے رہیں اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند ہی ہو اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں کیا بتا آپ کے ایک شیئر سے اس کی زندگی بدل جائیں